بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرجے محمد نائیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں ترہا ترہا کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے تو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں اولو کے بارے میں اور آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اولو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے یہ جانور ہمیشہ اداس اداسہ ہی کیوں رہتا ہے جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اولو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس اداسہ رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے سوچنے کی بات ہے کہ اولو ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور آپ نے اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ اولو ہمیشہ ویران جگہوں کو ہی کیوں پسند کرتا ہے تو دوستو ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتانے والے ہیں اس کی حقیقت بتانے والے ہیں کہ اولو ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے بارے میں جان کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حسرت امام جعفر صادق کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کرنے لگا اے امام جعفر صادق آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اولو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس کیوں رہتا ہے جب حسرت امام جعفر صادق نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے اے شخص اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا یہ اولو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا حسرت کیسا واقعہ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ تو حسرت امام جعفر صادق فرمانے لگے اے شخص یہ پرندہ حسرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حسرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حسرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لیے کیا حکم ہے تو اس پر امام حسین نے فرمایا اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے یہ سن کر اللو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا یا امام حسین یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ پرندہ زد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹ گیا تب ہی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے اسی طرح دوستو یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے بگر آج بھی بہت سے لوگ اللہ کو منہو سمجھتے ہیں اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مسیبت آنے والی ہے کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار تک چھوڑ دیتے ہیں دوستو یاد رکھیں کہ اللہ کو منہو سکہنا جاہلانہ سوچ ہے یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھاری بولتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے چاہے یہ رات میں بولے یہ پھر دن میں تو دوستو آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں آئیے اب آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کل دو سو پانچ اقسام کے اللہ پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں ہی باٹا گیا ہے بارن اللہ اور ٹرو اللہ یاد رہے کہ چوہے گلہریہ خرگوش چڑیا کیڑے مکوڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لیے اللہ کسانوں کا دوست کہلاتا ہے عام طور سے ان کے عمر ایک دو سال ہی ہوتی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور سے اللہ اپنا گھوصلہ پیڑوں کے کھو میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً بیس میٹر کی اوچائی پر ہوتا ہے اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران امارتوں کھووں میں بھی کھوصلہ بناتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ اللہ کی طرح دیدے نچا رہے ہو حالانکہ اللہ بیچارہ ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنیزبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے سے بلکل آواز نہیں ہوتی اور یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر چھپڑ سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ مختلف ممالک میں اللہ سے مطالق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں جیسے برطانیہ میں اللہ بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منہوس سمجھا جاتا ہے جنوبی افریقہ میں اللہ کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینیڈا میں تین رات لگاتار اللہ کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں اللہ کا دیکھا جانا منہوس سمجھا جاتا ہے چین میں اللہ دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے ایران میں اللہ کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں رونے جیسی آواز بری علامت مانی جاتی ہے ترکی میں بھی اللہ کی آواز کو منہوس ہی سمجھا جاتا ہے لیکن زفید اللہ کو ساتھ مانا جاتا ہے ہندوستان میں گھروں پر اللہ کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سہتیابی کے لیے اللہ کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامیو ناصر ہو